سبسکرائب تو ہر چینل اور پریس دبے لائک کام ہوتا ہے آج کل کمپیوٹر کا دور ہے اور کمپیوٹر کے دور میں کون نہیں چاہے گا کہ وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ میں جڑا رہے لیٹس بگن سوفٹ ویر کیسے انجینئر کیسے بنتے ہیں اس میں سوفٹ ویر کیلئے کون کون سے کام ہے ٹویلت کے بعد آپ بی اے سی کمپیوٹر سائنس کر سکتے ہیں بی سی اے بیچلر آف کمپیوٹر اپلیکیشن کر سکتے ہیں بی سی اے کے بعد میں ایم سی اے ماسٹر آف کمپیوٹر اپلیکیشن بی ای کمپیوٹر سائنس کر سکتے ہیں بی ٹیک کمپیوٹر سائنس کر سکتے ہیں ایم سی اے ماسٹر آف کمپیوٹر مینجمنٹ اس کے علاوہ بہت سارے کورسز ہیں جس میں آپ سوفٹ ویر سکلز حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم اور ایڈوانس سٹڈیز کے بارے میں ایک ایک ویڈیو اور بنائیں گے سوفٹ ان انجینئرز پہلے دیکھتے ہیں کہ کون ہوتے ہیں سوفٹ انجینئرز آر دا پروفیشنلز ہو آر ریسپونسیبال فور تیسٹنگ ڈیزائننگ ڈیولپمنٹ مینٹیننس آف کمپیوٹر سوٹ ویر ڈیولپمنٹ آر مینٹیننس آف کمپیوٹر سوٹ ویر فور بیزنیس آز ویل آز پرسنل یوز اب جو سوفٹ ویر پروفیشنلز ہوتے ہیں انجینئرز ہیں وہ ٹیسٹ کرتے ہیں ڈیزائن ڈیولپمنٹ مینٹیننس کرتے ہیں کمپیوٹر سوٹ ویر کا یا پھر کمپیوٹر سوٹ ویر جو بیزنس کیلئے کام کرتا ہے یہ میتہمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس کے اصولوں پر کام کرتا ہے اب یہ جو ہے ایک ٹیکنیکلی ڈریون فیلڈ ہے اور اس میں کینڈیڈیٹ کو جو ٹیکنیکل ڈگری ملتی ہے اس میں اس کا جاب رول ہوتا ہے کہ اسے ویڈیو گیمز بنانے آنا چاہیے انٹرنیٹ اپلیکیشن بنانا آنا چاہیے اس کو کمپیوٹر کے نیٹورکوں کیس طریقے سے چلا کر رن کر سکتے ہیں یا پھر پروٹو ٹائپ ایوائلویشن آف سافٹ ویر اور کمپیوٹر سسٹم میں کیسا کام کرتے ہیں سب چیزیں آنا چاہیے اس میں سے ہر ایک کیلئے سیپریٹ اسکل ہوتی ہے ہر کوئی کمپیوٹر سافٹ ویر انجینئر اپنی سکل میں ماہر ہوتا ہے یہ ڈاٹا انٹری آپریٹر سے لے کر بڑے بڑے ڈیزائن یا ڈیولیپر تک کے بن سکتے ہیں اب اس کا الیجیبلیٹی کرائیٹیریہ کیا ہے سافٹ ویر انجینئر بننے کے لیے سب سے پہلے آپ نے دس وی پاس کرنا ہے ٹینٹ پاس کرنا ہے میٹرک یعنی ٹینٹ سٹینڈرڈ پاس کرنے کے بعد آپ ٹویلت کریں گے ٹویلت سائنس سے کرنے میں جس میں خاص طور پر آپ کی جو سبجکٹ ہے فیزکس، کیمسٹری، میتھامیٹکس ہونا چاہیے پی سی ایم اس کے امپورٹنٹ سبجکٹس ہے کم سے کم فیفٹی پرسنٹ مارکس ہونا چاہیے ٹویلت میں، ٹین پلس ٹو میں اس کے بعد میں ہی آپ بی ٹیک، بی کے سافٹ ویر انجینئرنگ یا ڈیپلومہ کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے اگر آپ ایم ٹیک کر رہے ہیں سافٹ ویر انجینئرنگ میں تو آپ کو گریجویٹشن میں یعنی بی ٹیک یا بی ای میں کم سے کم فیفٹی پرسنٹ مارکس لینا ضروری ہے اس کے علاوہ ایک ویلیڈ پاسنگ جو سکور کارڈ ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی انڈر گریجویٹ یا ڈیپلومہ پروز گریجویٹ یا ڈاکٹرل پروگرام بھی آگے جا کر کر سکتے ہیں ریسرچ ورک بھی کمپیوٹر میں کر سکتے ہیں یہ بہت ہی سکل والا کام ہے اس میں اوریکل اسکویل اسکویل سرور جاوہ اسی بہت ساری لینگویجز سیکھ سکتے ہیں سی سی پلاس پلاس اس کے بارے میں ہم آر ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے ہر سیپریٹ اسکل کے بارے میں اب اس میں جو سافٹ ویر انجینئر ہے اس کا جاب رول کیا ہے سافٹ ویر انجینئرس ہا ریکوائیڈ بائی المسٹ آل دا کمپنیز اب جو آئی ٹی سیلیشنز کا کام کرنے والے ہیں ہر کسی کو سافٹ ویر انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلا ہے جاب ویب ڈیولوپر کا اس کا جاب رسپونسیبیلٹی کیا ہے ویب ڈیولوپر کی ویب یعنی ویب سائٹ یہ ویب ٹیکنالوجی کی پروگرامنگ لینگویج آنا چاہیے جیسے کہ جاوہ سکریپٹ ایش ٹی ایم ایل یا ایج ایکس اس ٹائپ کی انہیں اور اس کے علاوہ کوڈنگ لینگویج آنا چاہیے ویب سائٹ بنانا آنا چاہیے انٹیگریٹڈ بیک انڈ سسٹم ڈیٹا بیس ویب سائٹ اور ویب سائٹ فیچرز اور اپلیکیشن آنا چاہیے اس کے علاوہ بزنس انفارمیشن اینیلیسٹ کا جاب ہوتا ہے بزنس انفارمیشن اینیلیسٹ جو ہے اس کا کام ہے انیلیٹیکل اس کے لئے آنا چاہیے ریسرچ پلان اور مینیج کرنا یہ انفارمیشن سسٹم میں سافٹ ویر کے ذریعے جو بزنس پرابلم کیسے سال کی جاتے ہیں اس کے لئے بزنس انفارمیشن اینیلیسٹ کام کرتے ہیں نیکسٹ ہے کمپیوٹر سسٹم اینیلیسٹ اب کمپیوٹر سسٹم اینیلیسٹ جو ہے یہ انڈیپت نالج بیزد کام ہوتا ہے اس میں ہارڈ ویر اور سافٹ ویر دونوں خسم کی جانکاری ہونا ضروری ہے اور یہ بہت بہترین کام ہے اس میں ریسورس بیز جاب ہوتی ہے اس میں ٹیکنیکل انفرہ سٹرکچر ڈیزائن اور انسٹالیشن آف کمپیوٹر پیکیجز اس کے اوپر کام کرتے ہوئے کمپیوٹر سسٹم اینیلیسٹ اپنے نالج کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہترین جاب پا سکتے ہیں اگلا ہے انفارمیشن سیکیورٹی اینیلیسٹ اب یہ جو انفارمیشن سیکیورٹی اینیلیسٹ ہے یہ بھی سافٹ فر انجینئر کا ایک بہترین کام ہے اس میں سیکیورٹی آرڈیٹ جو ہے اس کے بارے میں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ رسک اسیسمنٹ کا کام کرتے ہیں اور کسی بھی کمپنی کے ڈیٹا سسٹم کو سیکیور کیسے کرنا ہے اس بارے میں کام کیا جاتا ہے اگلا ہے ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹریٹر اب سافٹ فر انجینئر ہوتا ہے اس کا ایک اور بہت ہی امپورٹن کام ہے ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹریٹر اس کا جو جاب رول ہے وہ کمپنی کے ڈیٹا بیس کو مینج کرنا اس کے ڈیٹا بیس کو پرفارم کرنا بیک اپ لینا اور اسے موڈیفائی کرنا اسٹرکچر کو اس کے جاب ریسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے اس کے لیے ڈیٹا بیس ایڈمنیسٹریٹر کے لیے کسی بھی سافٹ ویر انجینئر کو ریلیٹیو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ریلیشنل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم لینگویجز جیسے کہ مائکروسوفٹ اسکویل، اسکویل سرور، اوریکل وغیرہ یہ لینگویجز آپ کو آنا ضروری ہے اس کے علاوہ موبائل اپلیکیشن ڈیولپر جنہی کہ جو ایپس آپ اپنے موبائل میں یوز کرتے ہیں تو اس کے اپلیکیشن ڈیولپر کا بھی کام ایک بہت ہی امپورٹن کام ہوتا ہے سافٹ ویر انجینئر جو ہٹ آج کل جو ٹرینڈنگ اپلیکیشنز ہوتے ہیں موبائل پر اس میں بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں کمپیوٹر لینگویجز سیکھنا اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کے لیے جو لینگویجز ہے سب سے پہلے آپ کو جاوا اسکرپٹ آنا چاہیے، نیٹ آنا چاہیے اوبجکٹیو سی آنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو آئی فون، آئی پیڈ اور سیمسنگ گیلیکسی میں موبائل میں استعمال کی جانے والے جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں اور ان کی ویب سائٹ کے ذریعے ان کے جو ڈاؤن لوڈنگ اپلیکیشنز ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو کام آنا چاہیے اگلی جاب ہوتی ہے کالٹی ایشورنس یعنی کیو اے مینجر کی اب ان کی جو ریسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ آئیڈنٹیفائی کرے جو ایشیوز کم آتے ہیں سوفٹویر ڈیولپمنٹ پروسیس میں تو کالٹی اینلیسز جو کالٹی ایشورنس انجینئر ہے سوفٹویر انجینئرز ہے وہ کام کرتے ہیں اس میں وہ مینیول اور آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ پرانس کے ذریعے کام کرتے ہیں اور ڈیولپرز کے ساتھ میں ان کا ایک کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے اور یہ سوفٹویر انجینئر کی ریسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے سوفٹویر انجینئر کی سکلز بہت ہی بہترین ہوتی ہے جب ہی وہ ٹیکنالوجی کو بہترین طریقے سے آگے بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اب اس کی ایمپلومنٹ اپورٹنیٹیز کہاں کہاں پر ہے سوفٹویر انجینئرز کی سوفٹویر انجینئرز کی جو جوب اپورٹنیٹیز ہے ایمپلومنٹ اپورٹنیٹیز ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئے ہیں بہت ساری کمپنیز ہیں لسٹڈ ہے لیمیٹیڈ انلیمیٹیڈ کمپنیز ہیں لیمیٹیڈ نیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا پھر ویڈیو گیم ڈیزائن کرنے والی ڈیولپ کرنے والی سوفٹویر کمپنیز بھی ایپ ڈیولپرز کمپنیز بھی سوفٹویر انجینئرز کی سرویسز کو ہائر کرتی ہیں اس میں آئیٹی کمپنیز ہیں نان آئیٹی کمپنیز ہیں بہت سارے سٹارٹ اپ ہیں انشورنس کمپنی ہے فائنانس کمپنی ہے بینکنگ ہے ایمینسیز یعنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہے جہاں پر سوفٹویر انجینئرز کی بڑے پیمانے پر ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ کال سینٹرز بی پیو بی بزنس پروسس آؤٹسورسنگ میں بھی بڑے پیمانے پر سوفٹویر انجینئرز کام کرتے ہیں ڈیٹا انیلسٹ کے طور پر بھی کام کرتے ہیں ٹاپ ریکریوٹنگ کمپنیز جو سوفٹویر انجینئرز کی وہ بڑے پیمانے پر ہے اب یہ سوفٹویر انجینئرز جو ہے آئی ٹی نون آئی ٹی کمپنیز میں ایمینسیز میں ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرتی ہے بھارت کی سب سے بڑی کمپنی انفوسیس ہے ٹاٹا کنسلٹنسی سرویسیز ٹی سی ایس یہ سوفٹویر انجینئرز کو بڑے پیمانے پر جواب دیتی ہے اس کے علاوہ اوریکل فائنشل سرویسیز ہے ایسیل ٹیکنالوجیز ہے مائنٹری ہے اس کے علاوہ جونیپرڈ نیٹورکس ہے مائکرو سافٹ ہے ایڈوب ہے ہیکز ایور ٹیکنالوجیز لیمیٹڈ ایش ٹیل ہے سیسکو ہے انٹل ہے ویپرو ٹیکنالوجیز ہے اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر فارن میں جیسے کہ یو ایس میں سیلیکون ویلی میں یا پھر بینگلور ہیدراباد ممبئی پونے میں بڑے پیمانے پر سافٹر پروفیشنلز کے لیے جاب ہے چینائی میں بھی ہے اس کے علاوہ پیسکیل اور سافٹر انجنیرز کی جو سیلری ہے تو انٹری لیول کی سیلری ساڑھے تین لاکھ روپے سالانے سے ہوتی ہے یعنی انٹری لیول پر تیس سے پیتیس ہزار روپے مہینہ آپ کو سیلری مل سکتی ہے اور میڈ کریئر کمیونکیشن میں چھ لاکھ پچاس ہزار روپے سالانے یعنی کم سے کم ساٹھ سے پیسٹھ ہزار یا ستر ہزار روپے مہینہ آپ کو سیلری مل سکتی ہے جن سافٹر انجنیرز کو دس سال کا ایکسپیرینس سے ان کے پیکیجز کافی ہائے ہو جاتے ہیں دیر لاکھ سے دو لاکھ روپے مہینہ کی سیلری مل سکتی ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ